کیوں نہ منا یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ اینا دے کول کوئی بھی مصیبت آنائی زکری اینا دے کول کوئی بھی مصیبت آنائی زکری چڑے دل نال لانگے اینا دا یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ اس میں دفل چوالگا دے دلکار دے کچھ بھولو دیئے اس میں دفل چوالگا دے دلکار دے کچھ بھولو دیئے اس میں دفل چوالگا دے دلکار دے کچھ بھولو دیئے دلکار دے کچھ بھولو دیئے آ گیا آ گیا آ گیا سمجھ بھولو دیئے آ گیا آ گیا آ گیا سمجھ بھولو دیئے دلکار دے کچھ بھولو دیئے آ گیا آ گیا آ گیا سمجھ بھولو دیئے آ گیا آ گیا آ گیا سمجھ بھولو دیئے 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 آگیا آگیا جشنے آمد رسول اللہ ہی اللہ جشنے آمد رسول اللہ ہی اللہ جشنے آمد رسول اللہ ہی اللہ بھی آمد رسول اللہ ہی اللہ بھولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جشنے آمد رسول اللہ ہی اللہ دشتہ آمد رسول اللہ ہی اللہ بڑیا حق اللہ اللہ حق دائی دان اللہ رشتہ آمد رسول اللہ ہی اللہ دشتہ آمد رسول اللہ ہی اللہ حقیقت رسول اللہ ہی اللہ 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 حقیقت رسول اللہ اللہ لائلہ اللہ اللہ لائلہ ایسے ندوی کا زمانہ آگیا 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 لکھ پہ خوشیوں کا زمانہ آگیا لکھ پہ خوشیوں کا زمانہ آگیا ایسے ندوی کا زمانہ آگیا ایسے ندوی کا زمانہ آگیا بے گام کے حوارث سارا جہاں ہمارا دونوں مکہ ہمارا اور پہوں کے عبلے بھی راکے چراج ہوں گے پہوں کے عبلے بھی راکے چراج ہوں گے مندل پر جا لگے گا جب کارما ہمارا میں تحریف من حضور قرآن کا بنال حضور شیخ رشمال قبلہ اور فیسر قاتل محمد تحریف قادر صاحب کی زبادی آپ کی ذہنوں کے گوندسار کرنا چاہتا ہوں تمام عباد شیخ الاسلام ساتر اللہ حضور قادر صاحب کی زبادی ان کی دوان سے سنیں اسے تو اچھے تھا اسے تو اچھے تھا مارے تکبیر مارے رسالے مارے رسالے مارے رسالے مارے حضور مدود کی آبت جوڑے کی آبت تکبیر کی آبت اللہ حضور قادر صلیب آپ کو کروہ اسے تو اللہ علامہ ختم صلیب نقید المغاقه اللہ حضوری رسالے جو دوانے جو دوانے تاریخ جو دوانے رقہ جو اور اس کے کبھی جاتب ملاد کی حسین امارت اور پر باجی جو رحمتی ملاد کی مرتبت باقی ہے اس کے کبھی ایک مہینہ باتی ہے اور اس کے کبھی جو رحمتی ملاد کی مرتبت باقی ہے تحریکہ منحل القرآن کی طرف سے اسم جدامیہ کو بتا جاتا ہوں اس کو کوئی سکورٹی آپ نے فراہ نہیں کی اس پر ہم سرپے احتدائی ہیں تمام دو آخص پر سرپے احتدائی ہیں تو ہمیں کوئی سکورٹی فراہ نہیں کی گئی ناٹی سیاں ناٹی بھیوں کی طرف سے اللہ تجھے اس کے نبی کوکے فنا دے اللہ تجھے اس کے نبی کوکے فنا دے ناٹوں سے رسالت پر زکونین لٹا دے سوفوں سے اُڑا دے ناٹوں سے لٹا دے ناکو و تئیمہ سے ہر سر کو چکا دے اب تحریک مرحاد القرآن کا بنام سیخ الاسلام کتنے طاقت محمد تحرم قادری کے دوبارے سنیں اتنا الحمدللہ تعالی اتنا برعظیم ملتللہ کی حد جہاں خرموٹیوں سے بیچھے تک ساری ساری تارے دی رہا جاتے دی اللہ کی قدر کا نبارہ کی دور ناکو ورچر سوری تک اور کس طرح ہزار ہمار انتر جانت میں دور بہر سکتے باہر دوار میں الیوی پھلاک دو ہزار 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 انتر مسجل کی جانتی باری سلاف نکرنے کی جانتی بہت ہے یہاں کھولے ہزاری منہ دات ہوئے نزل آ لئے یہ آئے دانے ہزار ہے جوہے کوتنا ہزار کے لئے ساکتے یہ وہ جو ان سے حسابت آن آنس کی رات ہے کس لئی آنے ہیں میرا آخر سوال ہے پھر آن دعا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کس لئی آنے ہیں اللہ در آنس کی رات کی ہمارا شعور بیدار نہیں ہوتا ہمارے اندر ہمارا سوال اللہ بیدار نہیں ہوتا رب سے جو آنس کا شعور کٹ گیا ہے تجھے آئے آخر اپنے ساتھ جوکا کر رہا ہے اپنی اولاد کے ساتھ جوکا اپنی نسلوں کے ساتھ جوکا وہ کو کون کے ساتھ جوکا اپنے جی سے ساتھ جوکا اپنے نبی کے ساتھ جوکا نام اللہ کا بندہ ملے کریں گے لیکن ہماری زندگی اللہ کی قبلش سے کھائی گا چکے گا اسلام دراجدانے کائنات کی خلابی کا لیتے ملرمالی زندگی کا لیتے مصطفیٰ کی خلابی سے خرید ہو چکا ہے جتنے لوگیں ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی ہماری زندگی جوکا چکا تھے یہ ساتھ جوکا 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 ہے اور اللہ سے جو میں نمازوں کی دلاغ اس کی جنسی کر لو اور میں اللہ کیا ہمتہ ترکار کرتے ہیں اس سے مہار کر اللہ سے مہار ہائی کرتے ہیں اسلام بڑھو بڑھو میں کوئی رس remain کنا ہے اللہ مسلمہ پڑھو بستی 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 دیوانوں کا لنا حقی سوڑا آیا تر ثجد کی نے بلیا بازار سوڑا آیا تر ثجد کی نے پلیا بازار سوڑا آیا تر ثجد کی نے بلیا بازار باستی بستی بستی دیوانوں کا لون حقی سوڑا آیا کہ سچی کردے قولیا پزار سوڑا آیا اس لفت حسنید تا سفال دا سانینا کوئی میرے شوڑ رب کے لئے آماں کسی رب کے لئے آماں کس کو سوڑا تیرے نال جا سوڑا آیا تیر سچی گھنے گلیاں بازار سوڑا آیا سوڑا آیا تیر سچی گھنے گلیاں بازار سوڑا آیا سوڑا آیا تیر سچی گھنے گلیاں بازار سوڑا آیا تیر سچی گھنے گلیاں بازار سوڑا آیا تیر سچی گھنے گلیاں بازار سوڑا آیا تیر سچی گھنے اللہ ہی اللہ جس نے آماں دے رسول اللہ ہی اللہ پڑھئے لا الہ اللہ ہی اللہ جس نے آماں دے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ جس نے آماں دے رسول تحریک منحاز القرآن کے اس میشل پر ظاہر دنوز کو جو تحریک منحاز القرآن عمر کی پیغامبر ہے جو تحریک منحاز القرآن محفظ کی پیغامبر ہے یہ تحریک منحاز القرآن کے دنوز کو پرشانی کا ثامرہ ہے یہ انتظامیہ کی ناہلی اور فرسکتی ہے خصوصاً جو ساناں ڈھن سیدھے کی آلکار جو ایک سیٹھو ساپ ہیں یہ انتہائی ان کی بدوقتی بے شرمی اور بے غیبی ہے جو اس تحریک منحاز القرآن کے محفظ کرے پیار کرے اور سکول بڑے دنوز کو رابطہ نہیں بران کر رہے اور رابطے کو ساپ نہیں کر رہے اور ساریوں کو ہلا نہیں کر رہے ہم لالت بیتے ہیں سیدھن پولیس حاوزہ وال پر اور ان کی بردول یہ تجاہت کرتے ہیں یہ ناہلی ہے جو ایک ساپ نہیں کر رہے جو ایک ساپ نہیں کر رہے جو ایک ساپ نہیں کر رہے محمد وعناء آلہی محمد اللہم سر على سیئیتنا ومولانا 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 دو دفع میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اللہم صلی اللہ علیہ سیئیتنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ علیہ سیئیتنا و مولانا محمد اطاقیت محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 محمد رفیق یاسر عظیم جوحان علامہ پرخیصر محمد اکرم چشتی اور خصوصی طور پر جو تحریکے من حاجر قرآن کے صدر محترم بشیر عمد رحمانی صاحب ہیں محمد اللہ علیہ وسلم 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 سبی المجدی والاحترام آج کا یہ جلوس یہ رینی آقا علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نزول اجلال کے سلسلے کے اندر نکالی گئی ہے جو طریق من حاجر قرآن کی طرف سے ہے جو ہے اللہ رفل عزت کی بارگاہ کے اندر کہ مالک کریم طریق من حاجر قرآن کو دن گیار میں رات پارنے ترک کیا اور یہ جس طرح تھا کہ مارکہ ہوا سمندر لوگوں کا جس طرح نظر اٹھتی تھی سر ہی سر نظر آتے تھے اللہ شاقہ نے مصطفیٰ کا یہ جذبہ ہمیشہ قرآن مضائم کروائے آپ کے ساتھ میں جو میں نے آیت قرآن قرآن کرتی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورِ وَا کِتَابٌ مُبِينٌ اے لوگوں آ گیا ہمارے پاس ایک نور اور روشن کتاب میں آقا علیہ وسلم حضرت امیرِ خسرو کی زبانی بیان کرتا ہوں جب دو ہی جلسے اللہ رب العزت نے پروائے ہیں ایک جلسہِ توحید ہے دوسرا جلسہِ رسالت ہے جلسہِ توحید کے اندر اللہ رب العزت نے ہر پاک اور ناپاک روح سے بلایا لیکن جب جلسہِ رسالت کی باری آتی ہے جب اپنے محبوب کے ملاد کی باری آتی ہے تو شرط پاک روحوں کو پاک نبیوں کی ذاتوں کو بلایا تو جس کا لقشہ حضرت امیرِ خسرو کیے ہیں نامید آنم کے منزل بود شب جائے کے من بودم باہر تے رکسِ بسمیل بود شب جائے کے من بودم مجھ کو نہیں پتا مراد کو کہاں ہوتا مراد کو جہاں پہ تھا وہاں پہ ہر طرف رکسِ بسمیل ہو رہا تھا ہر کوئی رکسِ بسمیل کر رہا تھا جواب دے رہے ہیں آگے لکھ رہے ہیں پری بیکن لگا رہے ہیں سر وقت کے لالائے رمکارن کو سرابہ آف کے دل بود شب جائے کے من بودم کہ مراد کو جہاں پہ تھا پری کے جسم سے زیادہ خوبصورت جسم والا پری کے قد سے زیادہ خوبصورت قد والا سورج اور چاند سے زیادہ روشن گالوں والا ایکر بھی معشوق تھا اس کے سامنے وہ کہنے کی اجازت بھی نہیں تھی اور پھر آگے فرما رہے ہیں خدا قدمیرِ وجلت بود اندر لانو کا خسرو محمد شب میں دل بود شب جائے کے من بودم محراج کو جہاں پہ تھا خسرو راج کو جہاں پہ تھا اس محبن کے صدارت اللہ رب العزت کی ذات پرما رہی تھی اور جو مہمانیں خصوصی تھے وہ آقا کریم کی ذات تھی اور پھر آقا کریم سے مدارج النبوت سن نمبر ایک بادیس نمبر چودہ سلس کے اندر آقا کریم فرماتے ہیں دو علاقہ سماع خلق دل اقلاق دو علاقہ سماع خلق دل اظہارت ربوبیت اے محبوب اگر تجھ کو نابنانا ہوتا تمہیں زمین اور زمان کو نابنانا ہوتا اے محبوب مرود آقا یہ ہے آقا کریم کا مراد اگر آقا کریم کا مراد کوئی ساکر کوئی یہودی کوئی مشہد کوئی ریت المنافقین کر رہے اللہ رب العزت پورا حفظہ اس کو جہنم کی آگ آتا کرتا لیکن جب نظولِ دلال کی باری آتی ہے ظہورِ قدسی کا وقت آتا ہے ایک سبز رنگ کا شہد اس کی شہادت کی انگلی سے نکلتا ہے جو پورے ہفتے کی تخلیف کا دور کرما دیتا ہے آخری بات کرتا ہوں ایک ہوتا ہے زنی القبول ایک ہوتا ہے قتی القبول زنی القبول وہ ہے جس کے بارے میں ذن ہے جس کے بارے میں گمان ہے جس کے بارے میں خیال ہے کہ اس کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لیں گے روزہ زنی القبول ہے حاج زنی القبول ہے صدقات زنی القبول ہے اراد زنی القبول ہے آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن تمتا جو شایئی ہر عبادت زنی القبول عبادت ہے کوئی قتی القبول بھی عبادت ہے جو قرآن جواب دیتا ہے ہاں ہاں دو عبادات اور خالت کے اندر قتی القبول عبادت ہے اگر کوئی چانی اگر کوئی شرابی اگر کوئی تاسک اگر کوئی باجر اگر کوئی ریش المنافقین بھی انہیں عبادات کو کر لے اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے تو قرآن بتا دے جو کون کی عبادات ہے تو قرآن جواب دے رہا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي آپ جب کیوں میں بہن جب آپ پیار سے بولیے سبحان اللہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آغَنُوا سَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو ستکر قبول عبادت آقا علیہ السلام کے ذات پر جنبے پاک پڑھنا ہے ایک ہو گئی اے قرآن دوسری کونسی باتت ہے جو قرآن جواب دے رہا ہے وَإِذْا آخَ ظَلْغَحْنِ سَلْقَ نَبِي اے نبیو یاد کرو وقت اے رسولو اے نبیو یاد کرو وقت جب اللہ تم سے وعدہ لے رہا تھا اپنے محبوب کی آمد دو عبادات پر حالت میں در قبول قبول اور مقبول عبادت ہے ایک قریم آقا کے ذات پر دمودھ پڑھنا اگر کوئی فاسوب اور فاجر میں لکھ پڑھ لے تو اللہ رب العزہ اس کو بھی لد نہیں فرماتا قبول فرماتا ہے اور دوسری عبادت آقا علیہ السلام کا ملاد منا رہا ہے جو آقا علیہ السلام کا ملاد مناتا ہے کہہے کوئی قابر ہو مشرق ہو اللہ رب العزہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے اگر کوئی مومن منا لے تو اس کو کیونی قبول کرتا ہوگا بھی نگاہی دریقے کھول دو آج اوانِ قدرت کے قدرت خود کرے گی نظارہ آج شہکارے کو حضرات اگرانہ دعا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بڑی ہفتت تقاریم ہو چکی ظلماء اکرام کی میں تو عالم نہیں ہوں میں تو بس میں تو بس آپ تمام شاکانِ مصطفیٰ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے قیمتی لمحات طریقے میراج اکرام کے اس پلیٹ فارم کے موازے اور بارے دگر تمام عباد کا شکریہ دا کرتا ہوں اس کے ساتھ ایک عام بات کرنا چاہتا ہوں اس پورے پروگرام میں اس پورے انتظام میں اگر کسی کا حمد حسنہ یا کسی کی تعریف یا کسی کا نام نہیں دے سکے تو اس کے لئے ماد رکھا ہے ہماری طرف سے پورے حیل حادث آباد میں کسی شخص کی اگر دل ہزاری ہوئی ہے تو طریقے میراج اکرام کے پلیٹ فارم سے ہم ان سے ماد رکھا ہے کسی بھی شخص کی دلہ داری ہوئی کسی کو اچھا لگا کسی کو برا لگا ہمیں ہمارا کوئی بھی عمل کسی کو اگر برا لگا ہے تو خدا رہا وہ ہمیں ماد کر دے یہی اکیلہ جس نئے صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور میں میں انتہائی مشکور ہوں جناب نمان سرکان نمان سرکان صاحب اور اروان حق شاہ صاحب اور انتی ساری ٹیم جناب حافظ تنمیز صاحب ان کا تمام عباد کا تیزی سے مشکول ہوں جنہوں تن رات میرس پی اور آج کا عزیم شان ملاد مارچ ہوا اب میں اگراج کرتا ہوں جناب محترم مقام حافظ ممسیم صاحب کو کہ وہ دعا فرمائے اس کے بعد لنگر پچھین ہوگا اب آپ اپنا انسیب کا لنگر لے کر جائیں اسلام علیکم نقیات کو جاننے والا ہے مولا خالصتا تیرے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری دینے کے لئے ہم آجے رہے یا اللہ تیری توفیق سے آئے ہیں تو نے ہمیں توفیق ادا کی اپنا فضل فرمایا اپنی رحمتوں سے نبادا ہم میں سے ہر ایک تیری معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نوکری کے لئے آیا ہے یا اللہ ہر جا ہوا قدم اپنے معبوم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلانت یا بین کے گزرہ کے توجہ سے قبول منظور فرما یا اللہ ہر ایک کانا قبول کر لے اور یا رب العالمین ہر مسلمان کی دین دنیوی جو بھی اس مجلس میں اس جلوس میں اس جہاں جو ہم کھڑے ہیں یا اللہ اس میں جو بھی حاضر ہے ہر ایک دین دنیوی نیک تمام بے رزقوں کو رزق حلال قصص سے عطا فرما کر رزق حرام سے بچا لے تمام چونچوں کو جون سے بچا کر سچوں کا ساتھ عطا کر دے یا رب العالمین تُو نے جو سعادت تحریف میں ناجر قرآن کو عطا کی ہے یہ سعادت جامت تک ہمیں یہ عطا عطا فرما اور ہمیں اس ذکر پر عصر پر عقال صلی اللہ علیہ کی سنت و محبت و اجاعت کے ساتھ جو جنگ تحریف ادا فرما یا رب العالمین عقال صلی اللہ علیہ کی ہر ہر سنت دیتے بات اور بجان آلی کی تحریف اور سعادت ادا فرما اور سار نشن کے سربرا محمد قادری مدد اللہ علی و عطام حضور مرپس یا کو خزر ادا فرما ان کے سائے رحمت کو ہمارے سرہ پر دیر فائم اور دہن فرما اور مشن کو دن تبنی راج تبنی سرکتی ادا فرما آقال اسلام کے نوکری کے لیے یہ مشن ہے جا اللہ اس کو درکتی ادا فرما ہر جو بھی اس میں خام دے اس کو حسن ادا فرما عمد ادا فرما آقال اسلام کے ملات کے سدھ ہرے نیک آجات پوری کر دیں گروباروں میں برکت ادا فرما گرمار میں برکت ادا فرما بیماروں پسیت تندرست اور چھپا ادا فرما یا اللہ ہمارے گروں میں خیر و برکت ادا فرما ہمارے پورے ملک میں خیر و برکت ادا فرما یا رب العالمین بیار محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کرتا اس ملک میں یا اللہ ہماری قیادت جو ہے وہ نیک عطا کر دے ملک کی خیرخواہ قیادت عطا کر دے عوام کی خیرخواہ خیرخواہ قیادت عطا کر دے دین اور آقا کی نوکری والی خیرخواہ قیادت عطا کر دے عطا قبل منا انکا انتا سمی العلیم و تب علینا انکا انتا دواب الرحیم یا رب العالمین پیار محبوب صرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے راونا حرک صدقے سے آقا صلی اللہ و سلام کے توسل سے یا اللہ جو بیمار ان کو صحت ادا کر دے جو لا چار ہیں ان کو چار گری ادا کر دے یا رب العالمین جو مانگنے والے ہیں ان کو ادا کرنے والا بنا دے جو بیعولاد ہیں ان کو ادا کر دے یا اللہ جو بیعولاد ہیں بارہ رب العل کے سب کے ان کو ادا ادا بیعولاد